موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں نمرہ کول سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پاکستان اور ایران کا تجارتی حجم بڑھانے دہشتگردی کے خلاف مشترکہ کوششوں پر اتفاق وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ایرانی صدر کا دورہ ہمارے لیے باعث سے اعزاز ہے ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ پاکستان کی سرزمین ہمارے لیے قابل احترام ہے زمنی انتخابات میں نون لیگ نے میدان مار لیا دو قومی اور نو صوبائی نشستیں جیت لیں سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے کہ آٹھ فروری کو جو ہوا اس کا ایکشن ریپلے کیا گیا خوف کے ماحول کی وجہ سے ہمارے امیدوار مہم نہیں چلا سکتے بچھرا بی بی کو قید تنہائی میں رکھنا ایک طرح کا تشدد ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ چیف کمیشنر خود کو کیسے صوبائی حکومت قرار دے سکتا ہے عدالت نے سٹیٹ کانسل کی وقت مانگنے کی استعداد منظور کر کے سماعت اگلے ہفتے تک ملتوی کر دی سڑک بلوک کرنے کے الزام میں 23 کارکن گرفتار کراچی میں پی ٹی آئی کی ریلی شرکہ کی پولیس سے آنکھ مچولی شیر افضل مروت نے کہا کہ کراچی میں پی ٹی آئی کا منڈٹ چوری کر کے ایم کیو ایم کو دیا گیا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی کیا آپ کانیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کانیڈا میں سٹیٹ کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کانیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کانیڈا میں سٹل اور انویسٹ کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study work PNP and PR visas get start-up visas work permit and business visas we rise by lifting others lie to immigration پاکستان اور ایران کے درمیان تجارتی حجم 10 ارب ڈالر تک بڑھانے اور دہشتگردی کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق ہو گیا مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں پاکستان اور ایران کے درمیان تجارتی حجم 10 ارب ڈالر تک بڑھانے اور دہشتگردی کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق ہو گیا پاکستان اور ایران کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کی مفاہمتی یاد داشتوں پر دستخت کی تقریب میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس کرتی ہوئے وزیر آزم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ ہمارے دیرینہ تعلقات ہیں ایرانی صدر کا دورہ ہمارے لیے باعث احساس ہے دونوں کے دمیان تعلقات صرف 76 سال سے نہیں پاکستان کو سب سے پہلے ایران نے تسلیم کیا شہباز شریف کا کہنا تھا کہ محترم صدر ایران فقہ اور قانون پر مہارت رکھتے ہیں غزہ پر سلامتی کانسل کی قراردات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اقواب عالم خاموش ہے غزہ میں مسلمانوں پر ظلم کے خلاف ایران نے مضبوط موقف اپنایا ہے انہوں نے کہا کہ آج ہماری بہترین گفتگو ہوئی ہمارے درمیان مذہب تحصیب سرمایہ کاری اور سیکیورٹی کے رشتے ہیں صدیوں پرانے تعلقات کو باہمی تاب ان کے فروغ کے لیے استعمال کرنا ہوگا چاہتے ہیں کہ پاکستان اور ایران کے بارڈر خوشحالی کے مینار بنیں ہمارے لیے موقع ہے کہ اپنے تعلقات کو ترقی کے سمندر میں بدلیں وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان اس مشکل گھڑی میں غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ ہے غزہ میں مکمل جنگ بندی تک تمام مسلمان ملکوں کو متحد ہو کر آواز اٹھانی چاہیے ایران کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمیشہ مقبوضہ کشمیر کے لیے آواز اٹھائیں اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا کہنا تھا کہ دوست اور ہم سایہ ملک پاکستان کے ساتھ تاریخی تعلقات ہیں پاک ایران تعلقات کو کوئی منقطع نہیں کر سکتا پاکستان کی سرزمین ہمارے لیے قابل احترام ہے امید ہے یہ دورہ پاک ایران باہمی تعلقات کے لیے اہم ثابت ہوگا انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ایران کے دمیان مذہبی و ثقافتی تعلقات ہیں دہشتگردی کے خلاف جنگ میں دونوں ممالک کے درمیان تعاون ناغذیر ہے دونوں ممالک دہشتگردی منظم جرائم اور منشیات کے حاج میں کے لیے مل کر کام کریں گے ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ غزہ کے عوام کی حمایت پر پاکستان کے عوام کو سلام غزہ کے عوام کی نسل کشی ہو رہی ہے سلامتی کانسل غزہ کے معاملے پر ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہی غزہ کے عوام کو ایک دن ان کا حق اور انصاف مل جائے گا ابراہیم رئیسی کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان مختلف شعبوں میں تجارت کے بہت مواقع ہیں ہمارا تجارتی حجم بہت کم ہے اسے بڑھانا ہوگا بارڈر مارکٹ سے تجارت کو فروح ہوگا اور نئے مواقع حاصل ہوں گے قبل ازیر ایرانی صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے وزیراعظم شہباز شریف سے ملقات کی جس میں تہشتگردی کے خلاف دونوں ممالک کی مشترکہ کوششوں پر اتفاق کیا گیا دونوں ممالک کے درمیان تجارتی حجم بڑھانے کے لیے آٹھ شبجات میں مفاہمتی آداشتوں پر دستخط کر دیئے گئے اس نامہ بار کی ایک شہرہ کو ایران ایوینیو کا نام دے دیا گیا دونوں شخصیات نے ایران ایوینیو شہرہ کا افتتاح بھی کیا ایرانی صدر اور وزیراعظم شہباز شریف نے اردھ ڈے کی مناسبت سے پودا بھی لگایا ملک میں قومی اسمبلی کی پانچ اور صوبائی اسمبلی کی سولہ خالی نشستوں پر زمنی انتخابات میں غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نون نے پنجاب میں میدان مار لیا مزید جانیں گے اس پورٹ میں مرک میں قومی اسیمبلی کی پانچ اور صبعی اسیمبلی کی سولہ خالی نشستوں پر زمنی انتخابات میں غین حتمی و غین سرکاری نتائج کے مطابق حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نون نے پنجاب میں میدان مار لیا قومی اسیمبلی کی پانچ نشستوں میں سے نون لیگ نے دو جبکہ پی پی اور سنی اتحاد کونسل نے ایک ایک نشست پر کامیابی حاصل کی صوبائی کی سولہ نشستوں میں سے پنجاب میں نون لیگ نے نو جبکہ قاف لیگ اور آئی پی پی نے ایک ایک نشست پر کامیابی حاصل کی کے پی کے میں سنی اتحاد کانسل ایک جبکہ بلوچستان میں نون لیگ اور بی این پی بھی ایک ایک نشست پر کامیاب ہو گئیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے کہ آج فروری کو جو ہوا آج کے زمنی الیکشن میں اس کا ایکشن ریپلے کیا گیا میڈیا ریپورٹ کے مطابق سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ایک بار پھر معقول جواز کے بغیر انٹرنیٹ بند کیا گیا آٹھ فروری کے الیکشن میں بھی فارم پورٹی فائف میں رد و بدل کیا گیا قانون کہتا ہے فارم پورٹی فائف کو امیدواروں کی موجودگی میں کھولا جائے لیکن اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو الیکشن کمیشن اپنی ساکھ کو بیٹھتا ہے سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ زمنی انتخاب میں ٹان آؤٹ کم ہی ہوتا ہے آٹھ فروری کو جو ہوا اس کا مقصد یہی ہے کہ ووٹ کی کوئی اہمیت نہیں لیکن عام انتخابات میں جو کچھ ہوا اس کے باوجود آج لوگ اپنے امیدوار کو ووٹ ڈالنے باہر نکلے انہوں نے کہا کہ فارم پورٹی فائف امیدواروں کے سامنے نہ دیکھا جانا یہ سوال یا نشان اٹھاتا ہے لوگوں کو اٹھایا گیا مارا پیٹا گیا اور لوگوں کے بینرز پھاڑے گئے خوف کے ماحول کی وجہ سے ہمارے امیدوار مہم نہیں چلا سکتے پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ ہمات اظہر کو کیوں خدشات ہیں کہ گرفتار کر لیا جائے گا یہ وہ بہتر جانتے ہیں ان کو آٹھ فروری کے الیکشن سے پہلے بھی انتخاب مہم کا موقع نہیں دیا گیا وہی عمل دوبارہ دہرائی جائے گا تو نتائج بھی وہی ہوں گے ان کا کہنا تھا کہ آج زمنی الیکشن ان نشستوں پر ہی ہو رہا ہے جو آٹھ فروری کو نون لیگ کو دی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیئے ہیں کہ بشرا بی بی کو قید تنہائی میں رکھنا ایک طرح کا تشدد ہے مزید تفصیلات اس رپورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیئے ہیں کہ بشرا بی بی کو قید تنہائی میں رکھنا ایک طرح کا تشدد ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میہ گل حسن اور انزیب نے بشرا بی بی کو بنی گالا سے اڈیالا جین منتقل کرنے کی درخواس پر سمات کی بشرا بیوی کی جانب سے وکیل عثمان ریازگل اور خالد یوسف چودری عدالت میں پیش ہوئے دوران سمات اسٹیٹ کانسل نے ایک ہفتے کا وقت مانگا تو عدالت نے صدا منظور کر لی اسٹیٹ کانسل نے کہا کہ سب جیل کے قیام سے متعلق ہم اپنے طور پر دیکھ رہے ہیں کوئی چیز غیر قانونی تو نہیں جس کے لیے کچھ وقت چاہیے عدالت نے ریمارس دیئے کہ چیف کمیشنر خود کو کیسے صوبائی حکومت قرار دے سکتا ہے آپ نے انہیں قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے یہ ایک طرح تشدد ہے اس کیس میں ایک رٹ اور چھے متفارق درخواستے آئی ہوئی ہیں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے اسٹیٹ کانسل سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے پاس کوئی گراؤنڈز نہیں ہے عدالت نے وکیل بشرا بی بی سے استفساد کیا کہ آپ ابھی بھی بشرا بی بی کو بنی گالا سے اڈیالا جیل منتقل کرانا چاہ رہے ہیں جس پر وکیل عثمان ریازگل نے جواب دیا کہ جی بی بی کے وقلہ سے آئندہ سمات پر تحریری دلائل طلب کرتے ہوئے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کیس میں اب مزید تاخریر نہ ہو بعد ازہ عدالت نے اسٹیٹ کانسل کے وقت مانگنے کی استعداد منظور کر کے سمات اگلے ہفتے تک ملتوی کر دی کراچی میں بانی تحریک انصاف پی ٹی آئی عمران خان کی رہائی کے لیے ریلی نکالی گئی ریلی کے دوران مختلف مقامات پر پولیس اور ریلی کے شرکہ میں آنکھ مچولی دیکھنے میں آئی مزید جانیں گے اسپورٹ میں کراچی میں بانی تحریک انصاف عمران خان کی رہائی کے لیے ریلی نکالی گئی ریلی کے دوران مختلف مقامات پر پولیس اور ریلی کے شرکہ میں آنکھ مچولی دیکھنے میں آئی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کراچی میں منڈیٹ چوری اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے رکاوتوں کے باوجود مزار قائد تک ریلی کا انعقاد کیا گیا احتجاج اور روڈ بند کرنے کے باعث شارہ فیصل نرسری کے مقام پر بدترین ٹرافک جام رہا دو گھنٹے سے زائد میٹرو پول جانے والا ٹریک بند رہا سڑک بلوک کرنے کے الزام میں تیز کارکن گرفتار کر لیے گئے جبکہ کراچی کی مصروف ترین شارہ فیصل کا ایک ٹریک دو گھنٹے کیلئے بند رہا پولیس سے مذاکرات کے بعد ریلی شہید ملت روڈ سے ہوتی ہوئی مزار قائد پر پہنچ کر ختم ہو گئی ریلی سے خطام میں رہنما پی ٹی آئی شیر افضل مروت نے کہا کہ کراچی میں پی ٹی آئی کا منڈیٹ چوری کر کے ایمکیو ایم کو دیا گیا بانی پی ٹی آئی کی رہائی تک احتجاج جاری رہے گا ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی اپنی میز بان نمرہ قبل کو دیجئے اجازت اللہ حافظ